اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تمام پاکستانیوں سے ایک ایسے ملک دشمن کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں آپ سب لوگ بہت خوبی جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سکرین پر اس کا نام ہے میجر گورو آریا اور یہ بھارت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ ہمیشہ یہی اسی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سے متعلق کوئی نہ کوئی اس کو فضول باتیں ملیں اور پاکستان کو بدنام کرنے میں یہ شخص سب سے آگے ہے اور تمام پاکستانیوں سے ہم یہ کہیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کتنے پاکستانی ناحق قتل ہوئے اس کے جو ہے ہاتھ پر تمام پاکستانیوں کا خون ہے اس کی ہی وجہ سے نہ جانے کتنے ہمارے پاکستانی شہید ہوئے کیونکہ یہ جو ہے را کا خاص بندہ ہے اور ان کا ریٹائر آرمی آفیسر رہ چکا ہے یہ اور اب جو ہے اس نے سوشل میڈیا پر آ کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپاگینڈا شروع کیا ہوا ہے اور یہ ایک انتہائی غلیز انسان ہے اس کے بارے میں کیا بات کریں ہم آپ سے ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں چلیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں انہی کے ایک جنرل کا ویڈیو اس کا نام ہے جنرل بکشی اور اس نے کیا بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے بات کریں گے اس جو ہے ایک لانتی انسان سے متعلق میجر گورب میجر گوبر گورب نہیں بلکہ یہ میجر گوبر ہے گائے کا گوبر آپ لوگوں سے بات ہوگی پہلے آپ یہ دیکھئے ویڈیو جنرل بکشی کا پاکستان کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہ وہاں ہمارا ایک بی ایس ایس کا پوسٹ تھا جب میں نے چارج لیا اس بیٹیلین کمانڈر میں اس پوسٹ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ پوسٹ نحس نحس ہو چکا تھا بہت زبردست بائر آیا تھا تقریباً سارے بانکر ٹوٹے ہوئے تھے اور سارے کے سارے بچارے بی ایس ایس کی جوان وہ ریور سنوپ پہ آئے ہوئے تھے آگے کی پوسٹ میں کیول ایک بگگر رہ گیا تھا جس میں ہماری ایر ڈیفنس کا ایک حوالدار راجے سے ہی ہوتا تھا بچارہ وہ وہاں تھا تو اس نے بولا صاحب میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا ہوا تو مولے کی صاحب ہماری یہاں خود بیستی ہوئی یہ پاکستان ایک بڑی بھاری ایر ڈیفنس گن کی توپ لے آیا جس کی ریج بیری ایر ڈیفنس گن کی توپ سے جادہ ہے اس کو ریج کے باہر رکھا اور تاور توڑ یہاں پہ پائر کیا اور جو سو یہاں پہ مٹی کے تیل کے بھیرن تھے وہ سب سے سب جل گئے تو اس کے بعد اتنے گھبرا گئے بچارے وہ بی ایس ایت کے لڑکے جو وہاں تھے اتنے بہم کر پائر سے کہ وہ سب کے سب ریور سلوپ پہ گا کے رہ گئے کیول رہ گئے آگے تو حوالدار راجے سے ہی اس نے بولا صاحب کی وہ جو تھے انہوں نے پھر پاکستانیوں نے ہم کو اچھی طرح مار لگا کے تمام پاکستانیوں کو کتنے اچھ طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اس ویڈیو کے ذریعے کہ جنرل بخشی نے کیا کچھ بتایا ہے میجر گوبر آریہ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اپنے ملک کی فکر کریں کہ آپ کا ملک کہاں پر جا رہا ہے وہاں پر کتنی تحریکیں اٹھ چکی ہوئی ہیں ازادی کے لیے ہماری فکر نہ کریں ہمارے ملک پر جو ہے اللہ کا کرم ہے جو مرضی آپ لوگ کر لیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ جانے کتنے پاکستانیوں کا خون بہا ہے اس غلیز انسان نے میجر گوبر اس کی وجہ سے ہمارے کتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور افغانستان کے ذریعے اس نے کتنی ہی یہاں پر جنگیں کروائیں ہیں کتنے لوگوں کو اس نے خریدا ہے اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو جو ہے جو پلس پوائنٹ ملتا ہے وہ اس چیز کا ملتا ہے کہ یہ ہمارے اکثر جو ہے مسلمان ان کو خرید لیتے ہیں ان کے امان کو خرید لیتے ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری کمی ہے انشاءاللہ اب دیکھے گا کہ ہم ان سے کشمیر بھی ازاد کروائیں گے اور پورا جو ہے ان کا بھارت جو ہے وہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ اور اسلام کا اروج ہوگا وہاں سے ان کو پتا چلے گا تب ابھی تو یہ جتنا مرضی بول لیں ہمارے خلاف لیکن ان کو پتا نہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اسلام کا ہوگا جتنا مرضی دوبالیں اسلام کو جتنا مرضی ظلم کر لیں مسلمانوں پر لیکن آ جا کر اسلام غالب آئے گا اور دین اسلام بڑھتا جائے گا جو مرضی کر لو تم لوگ میجر گوبر یہ ہمارا تمہیں جواب ہے جتنا مرضی تم بھونک لو ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف لیکن یہ ہم تمہیں کہیں گے تم جو ہو گاؤ موتر ہی ہو گاؤ کا موتر پی کر تم لوگ کیا لڑو گئے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ کیا تم لوگ کے ساتھ ہوگا جو تم لوگوں نے ظلم کی ہیں مسلمانوں پر اور اب بھی ظلم کر رہے ہو مسلمانوں پر قائد عظم کی ہر بات جو ہے وہ سچی ثابت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ قائد عظم نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہے مسلمان ہند کے مسلمان مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کی لیکن آنے والے وقت میں یہ اپنی گواہیاں پیش کریں گے ان ہندووں کو کہ ہم تمہارے مخلص ہیں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا بھارت میں تو میجر گوبر ہمارا یہ تمہیں پیغام ہے کہ تم جو ہے اپنی اوقات میں رہو تمہاری اوقات تو ہے ہی نہیں ہے تو ہم تم سے کیا بات کریں بس یہ ہم نے تمہارے لئے ایک آج کا ہمارا ویڈیو ہے کہ تم جو مرضی کر لو پاکستان کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ لانت ہی تمہارا مقدر لکھی جائے گی اور تمہارا جو ہے وہ انجام بھی بڑا بھیانک ہوگا تمہاری ارثی کو کندہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ہمارا پیغام ہے تمہارے لئے میجر گوبر تو تمام پاکستانیوں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہمارا افواج پاکستان کا ساتھ دیجئے گا پاکستان کا ساتھ دیں اس وقت جو ہے کچھ غدار اور وہ ہمارے افواج کو بدنام کر رہے ہیں انشاءاللہ بوجل بے نکاب ہوں گے اور مارخ اور جو ہیں وہ ایسی چال چلیں گے کہ جتنے بھی غدار پاکستان ہیں وہ عبرت کا نشان بنیں گے اپنا سب کا خیال رکھئے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سب تک جو ہے ہمارا پیغام پہنچے کہ ہم ہیں محبے بطن پاکستانی پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو ٹی وی ٹوئی ٹو کے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ